سویابین کی ہائٹ بہت ادھک ہو رہی ہیں تو سویابین کی ہائٹ روکنے کے لیے کیا کرے کسان بھائیو نمسکار میں ہوں آپ کا دوست راملال داکر اور سواقت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سمارٹ ایگری کلچر میں کسان بھائیو اس سمائے پر ادھکتر چہتروں کے سویابین کی پسلے تیس دنوں سے اوپر کی ہو چکی ہیں اور اس سال برسات کافی اچھی دیکھنے کو ملی ہیں جس کی وجہ سے چہتر چہتروں میں سویابین کی پسلے بہت تھی اچھی اوستہ میں ہیں اس سمائے پر سویابین کی لگ بگ سبھی پرکار کی ویرائٹیا بہت اچھی کنڈیسن میں ہیں چاہے آپ نے بلیک بول لگائی ہو یا پھر 20-34 یا پھر پی ایس پندرہ انچہ تر سبھی ویرائٹوں کی ہائٹ بہت تھی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور کسان بھائیو کچھ چہتروں کے سویابین میں فلورنگ بھی شٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن اس سمائے پر بہت سے کسانوں کے سامنے یہ سمشہ آ رہی ہیں کہ ان کے سویابین کی ہائٹ بہت ادھک ہو چکی ہیں اور ویرائٹ کو روگنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر سویابین کی ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس سے سویابین میں فلورنگ بھی کم ہوتی ہیں تتہ سویابین ادھک ہائٹ لینے پر نیچے گرنے کا خطرہ بھی رہتا ہے جس کے قارن سویابین کے پروڈکشن میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو ہمارا آج کا یہ ویڈیو اسی ٹوپک کے اوپر ہونے والا ہے مطلب کہ اس ویڈیو میں ہم آگے ڈیٹیل سے چرچا کریں گے کہ سویابین کی ہائٹ کو روکنے کے لئے ہمیں کون کون سے کام کرنا چاہیے تو اس کے لئے آپ ویڈیو کو بینہ اسکیپ کے انتر تک دیکھیں اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے پاس آئے گھنٹی کی نسان کو بھی دبا دیجئے کسان بھائیو اب اگر سویابین کی ہائٹ کے بارے میں بات کریں تو جن جن کسان بھائیو نے اپنے سویابین کی پسل میں کھرپتوار ناسک دواؤ کا اسپری کیا ہے تو ان کسانوں کے سویابین کی ہائٹ ابھی کم دیکھنے کو مل رہی ہوگی کیونکہ ہم جب بھی سویابین میں کھرپتوار ناسک دواؤ کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو اس سے سویابین کی پسل کو ایک ہلکا سا جٹکا لگتا ہے جس کی وجہ سے سویبین کی ہائٹ پرباویت ہوتی ہے لیکن اب بات کرتے ہیں جن کسان بھائیوں کے سویبین کی ہائٹ کافی ادھک ہو چکی ہیں تو ان کسانوں کو کیا کیا کام کرنا چاہیے تو اس ٹوپک کو لے کر بہت ساری کسان بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سویبین میں پلانٹ گروت ریگولیٹر کا اسپری کرنا چاہیے تو اگر پلانٹ گروت ریگولیٹر کے بارے میں بات کرے تو کسان بھائیو یا ایک پرکار سے ٹونک کے اپوننٹ کام کرتے ہیں اگر ہم کسی پسل میں پلانٹ گروت ریگولیٹر کا سپری کرتے ہیں تو اس سے اس پسل کی ہائٹ رک جاتی ہے مطلب کی جو ویجیٹی ایجن گروت ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے جس کے پرنام سروپ اس پسل میں ساکھاؤں کا عدد وکاس ہوتا ہے اور پولو پر بھی اثر بڑھتا ہے تو آپ اس پرکار سے سوائبین میں بھی پلانٹ گروت ریگولیٹر کا سپری کر کے سوائبین کی ہائٹ کو کچھ حد تک کنٹرول کر سکتے ہو اب اگر بات کریں کہ ہمیں کون کون سے پلانٹ گروت ریگولیٹر کا پریوں کرنا چاہیے تو کسان بھائیو مارکیٹ میں بی ایسے کمپنی کا لیو سین کافی زیادہ پرچلیت ہیں اور ادھیک تک کسان بھائی لیو سین کا ہی پریوں کرتے ہیں تو آپ بھی لیو سین کا پریوں کر سکتے ہو اس کے علاوہ بائیر کمپنی کے پلانو فکس کا پریوں بھی کر سکتے ہو اور بہت سے کسان بھائی گارڈا کمپنی کے چمتکار پی جار کا بھی سپری کرتے ہیں تو کسان بھائیو پی جار چاہے آپ کونسا بھی یوچ کرو لیکن آپ اچھی کمپنی کا یوچ کرنا آپ مارکیٹ میں کسی پھرجی کمپنی کا جو پی جار اپلوب دہیں اس کا پریوں گھ مت کرنا آپ کسی برانڈیٹ کمپنی کے پی جار کا سپری کر کے سوائبین کی ہائٹ کو کچھ حد تک کنٹرول کر سکتے ہو اب اگر ان کے ڈوج کے بارے میں بات کرے تو لیو سین کا ڈوج 150 ایمل پر تھی اکڑ رکھنا چاہیے اور اگر آپ سیزنٹا کمپنی کے کلٹار کا سپری کرتے ہو تو کلٹار کا ڈوج 80 ایمل پر تھی اکڑ رکھنا چاہیے اور اگر گھاڈا کمپنی کے چمتکار کا سپری کرتے ہو تو اس کا ڈوج 350 ایمل پر تھی اکڑ رکھنا چاہیے تو کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم نے سویبین کی ہائٹ کنٹرول کرنے کے طریقے کے بارے میں بات کی ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کرنا دنیواد